اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں ویورز آج میں جس ٹاپک کے اوپر اپنی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ٹاپک ہماری سوسائیٹی کا بہت امپورٹن ٹاپک ہے وہ اس طرح سے امپورٹن ہے کیونکہ بینگا مسلم ہم لوگوں کا ایک ایمان ہے تقویٰ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نیک کام کرے اچھے کام کرے لیکن جب وہ نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے زیادہ اس کے دل کے اندر جو خوف ہوتا ہے یا شیطان اس کے دل کے اندر جو ڈال رہا ہوتا ہے کہ یا تم نہیں کر سکتے تم تو گناہگار ہو تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے تو میں اس چیز سے اپنی آج کی ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو بھی انسان ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر انسان کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں سے اپنے اردگلد کی چیزوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے تو میرے ایک دوست نے بھی مجھ سے اس طرح سے ڈسکس کیا کہ یار میں چاہتا تو ہوں کہ نماز پڑھوں میں چاہتا تو ہوں کہ میں یہ کام کروں میں وہ کام کروں لیکن یار مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے تو پوائنٹ کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک ٹینشن ہے اور اس کے ذہن کے اندر ایک پریشانی ہے کہ یار مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے تو میں نے اس کو سمجھایا میں نے کہا یار دیکھو آپ کو کچھ نہیں آتا میں سمجھتا ہوں آپ نے کیونکہ کبھی اس چیز کو پریکٹس نہیں کیا جیسے کہ میں ہوں اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو مجھے بھی کچھ نہیں آتا ہوگا میں نے سیکھا نہیں ہوگا تو مجھے بھی کچھ نہیں آتا ہوگا تو مجھے بھی ضرورت ہے پریکٹس کرنے کی تو میں نے اس کو یہ بولا میں نے کہا یار اس میں پریشانی والی بات کوئی بھی نہیں ہے آپ کو کیا کرنے آپ کو آرام آرام سے چیزوں کو شروع کرنے سب سے پہلے تو یہ ہے مثال دے رہا ہوں آپ کو ایک انسان آگر پانچ فت کے نماز پڑھنا جاتا ہے لیکن پڑھنے کے لیے اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے تو اس کا طریقہ ہی نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آرام سے مزی جاتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھتے ہو آپ ان کو دیکھو کہ کیسے نماز پڑھیں آپ پہلے observe کرنا شروع کریں جیسے مثال دیتا ہوں ایک بچہ ہے چھوٹا سا سکول جاتا ہے تو سب سے پہلے جا کے وہ کیا کرتا ہے وہ دیکھنا شروع کرتا ہے لوگوں کو وہ observe کرتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں لیکن وہ خود کیا کر رہا ہوتا ہے اپنے طور پر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ شروع کریں آپ اپنے طور پر پڑھیں مت یہ سوچیں کہ یار میں جب بھی کام شروع کروں جب میں perfect ہو جاؤں گا بلکہ میں کہتا ہوں life کا کوئی بھی ایسا phase ہے جس کے اندر آپ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہیں تو آپ کبھی بھی مت یہ سوچیں کہ یار میں جب کروں جب میں perfect ہو جاؤں گا میں کہتا ہوں یہ بات کبھی بھی مت سوچیں بلکہ یہ سوچیں کہ یار میں نے کرنا ہے جیسا بھی کروں ٹوٹا پوٹا کروں میں نے کرنا ہے تو بیوز میں آپ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس بندے نے میرے دوست نے تقریبا مجھ سے ڈیڑھ گھنٹہ اس topic پر بات کیے کہ یار مجھے سمجھاؤ میں کیا کروں میں کیسے کروں مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا میں بہت پریشان ہوں میں کرنا چاہتا ہوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یار میں دین کے اندر آگے بڑھ جاؤں میں مسلمان ہوں میں نے اتنی عیج میری ہو گئی ہے میں نے ابھی تک نماز ہی نہیں پڑھنا سیکھی ہے میں نے تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ہے اور میں نے کچھ بھی نہیں کہا یہ تو مجھے بہت بڑا لاؤس ہو گیا ہے یعنی کہ اس کا اپنے وقت کی اتنی تینشن تھی جس کی کوئی حد نہیں تو کیا ہے کہ اگر کبھی ایک انسان اگر اچھے کام کی نیت کر بھی لیتا ہے تو معاشرے کے اندر کچھ لوگ اور مطلب کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں کہ ان کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں تم کیسے کر لوگ ان چیزوں کو اور کچھ اس کی اپنے سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ اس کو کرنے نہیں دے رہا ہوتا تو میں آپ کو یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ میں اس ویڈیو بھی ترو کہ جو بیچارے اس طرح کام کرنا چاہتے ہوں کہ نیک کام کرنا چاہتے ہوں لیکن وہ کرنے ہی پا رہے ہوں تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ ایک اچھی سی ویڈیو بناوں جس کے اندر میں اپنے ویورز کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ اگر آپ انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جو کہ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں دین کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں میں نمازیں شروع کر دوں میں اچھے کام شروع کروں یا دنیا کی کوئی بھی ایسی لائف ہے یا کوئی بھی ایسا آپ یوں کہہ لیں کوئی بھی ایسا فیلڈ ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سٹارڈ کریں لیکن آپ کو یہ ٹینشن ہے اور مجھے کچھ آتا ہی نہیں تو یہ پلیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا آپ یہ سوچیں کہ واقعہ میں مجھے کچھ نہیں آتا لیکن میں نے کچھ کرنا ہے اور کچھ کرنے کے لئے مجھے کچھ کرنا ہوگا ٹھیک ہے میں شروع کروں گا تو مجھے کچھ چیزیں آئیں گی دیکھیں شروع میں تو آپ سے غلطیاں بھی ہوں گی آپ نقصان بھی کریں گے آپ کچھ بھی کریں گے لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کرنا شروع کریں گے میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ کتنا اس چیز کو انجوائے کریں گے اور جہاں تک بات دین کی تو دیکھیں میں آپ کو اس دوست کی مثال بتا رہا ہوں آپ یقین جانے کہ اس بندے نے مجھ سے جب شیئر کر تو وہ اتنا خوش ہو رہا تھا کہ یار اٹلیس میری لائف ایک اچھے ٹریک پر چل رہی ہے ہوتا کہہ کہ ہماری لائف کے اندر ہم الٹے بلٹے ٹریک پر چل رہے ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمیں اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ یار ہم اپنی لائف کو کہاں زائع کر رہے ہیں تو میں اس پوائنٹ و اسی بات کر رہا ہوں کہ یار پلیز اگر آپ کو ایک اچھا گام کرنا چاہتے ہیں تو کریں آپ ڈرے مت کہ یار پتہ نہیں آپ کچھ کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا بھائی آپ کریں وہ اسی لئے کہتے ہیں ایک مشہور کہاوت بھی ہے کہ جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ سے نقصان ہو جاتے ہیں تو وہ نقصان کس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو ٹیسٹ کیا جائے کہ آیا کہ آپ اپنے جو گول ہے مشن ہے یا آپ اپنا جو مقصد ہے اس کے اندر آپ پکے ہیں بھی یا صحیح یا نہیں تو وہ چیزیں آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آتی ہیں تو اگر آپ ان نقصانات کو ان چیزوں کو آپ ان پریشانیوں کو تکالیف کو برداشت کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں تو یوں سمجھیں آپ پاس ہوتے جارہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ ترقی کر رہے ہیں تو اس لئے چاہے وہ دین ہو یا دنیا ہو ٹھیک ہے یہ مت سوچیں کہ مجھے آتا ہی کچھ نہیں ہے میں تو ڈر رہا ہوں میں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ مت سوچیں بلکہ آپ کرنے کی کوشش کریں آپ ٹرائے کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا چینج آئے گا اور اسی کے ساتھ آپ نے ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی اچھی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر لی ہے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے لگے ہیں بہت اچھی بات ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے دوسرے دوستوں کو بھی دوستوں کو بھائیوں کو اپنے چھوٹوں کو اپنے بڑوں کو پیار سے اس چیز کے بارے میں گائیڈ کرنا ہے کہ یار میں نے یہ کام شروع کیا میں نے نماز پڑھنا شروع کی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میرے زندگی کے اندر بہت اچھی چیزیں آگئی ہیں بہت چینجز آرہی ہیں اور لیٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ کرسٹینٹی کے بعد مسلمان آتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان اتنی تعداد کے اندر دنیا کے اندر ہیں اتنا بڑا مذہب ہے یہ دنیا کا تو ہم لوگ کیوں نہیں ایک دوسری کو بتاتے کہ اس کے اندر کتنے فائدے ہیں آپ یقین جانے کہ نماز کے اندر اتنی برکت ہے آپ پڑھیں گے آپ خود اپنی اس لائف کے اندر اتنا اچھا محسوس ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوسروں کو بتانا ہے کہ یہ مجھے اتنا فائدہ ہو رہا ہے اس عمل سے اس کام کرنے سے مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کی لائف کتنی ڈسٹیپلن ہو گئی ہے آپ کی لائف کے اندر کتنی پاکیزگی آگئی ہے آپ کی لائف کے اندر کتنا خوشیاں آگئی ہیں اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں آپ کو اتنی عزت ملتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو کرنا کیا آپ نے جب خود نماز پڑھنی ہے یا آپ نے کوئی بھی اچھا کام کرنے آپ نے دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے آپ نے اس کو بتا نا ہے آپ نے اس کے بارے میں انفارم کرنے کہ میں یہ کام کروں مجھے سی اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو آپ بھی یہ کام کریں آپ کو بھی اتنا فائدہ ہوگا تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پلیس کوئی بھی کام کریں اس کو دل سے کریں اچھے طریقے سے کریں اور اس میں یہ فکر مد کریں کہ میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا اور ہاں اس کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑا ثابت قدم رہنا ہے آپ نے پکا جمع رہنا ہے اس کے اوپر کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے جو مرضی ہو جائے اگر آپ کو یہ پتہ ہے دین پر چلنا ہے نماز پڑھنی ہے اچھے کام کرنے چیرٹی دینے کچھ بھی کرنا ہے کچھ شیئر کرنا ہے کچھ بھی کرنا تو آپ نے اس کے اوپر جمع رہنا ہے آپ نے اس سے پیچھے نہیں اٹنا کیا میں نہیں کر رہا میرا دل نہیں آپ نے جو مرضی ہو جائے آپ کے اندر جو ہوتے ہیں ایک نیگٹی فورس وہ آپ کو فورس کرے گی کہ آپ یہ کام نہ کرو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے لازمی آپ نے جمع رہنا ہے جب آپ اس کے اوپر جمع رہیں گے آپ یہ کرتے رہیں گے تو آپ کو خود فیل ہو گا کیا آپ کتنا اچھا آپ کی لائف کے اندر فیل کر رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ان چیزوں کو فالو کریں تو اسی کے ساتھ بیورز میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ مجھے اجازت دیں اور میری ویڈیوز کا لازمی دیکھیں پلیز جو میری باقی ویڈیوز ہیں میرے چینل پر ان کو بھی دیکھیں اور پلیز 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 آپ میری ویڈیوز کو لائک بھی کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور مجھے کمیٹس کے اندر پلیز فیڈبیک دیں کہ مجھے اور کس طرح کی ویڈیوز بنانے چاہیں گے اور پلیز اور کوئی ٹاپک اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پلیز آپ وہ سوال بھی مجھ سے جو ہے میرے ویڈیوز کے آئین میں جو کمیٹس ہیں اس کے اندر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ان کے صحیح اور اچھے جو ہے جوابات دوں تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ